السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ پچھلے کئی دنوں سے نواز شریف گروپ کی جانب سے شباز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی خلاف تابر توڑ حملے کیے جا رہے تھے میاں جعوید لطیف مسلسل ٹی وی پر آ کر کہتے ہیں ہمارے پاس جو مینڈٹ ہے وہ مینڈٹ جالی ہے ہم تو یہ حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے دکے سے یہ حکومت ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی ہے پھر جعوید لطیف صاحب نے کہا کہ میاں صاحب کے سینے میں راز ہے میاں صاحب وہ راز اگل دیں گے ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں یہ چوری کی سیٹیں ہیں یہ نوے نوے کروڑ روپے دے کر سیٹیں خریدی گئی ہیں ادھر سے رانہ سناولہ نے مسلسل محاص سنبھالا ہوا ہے موسن نکوی کے خلاف آج شہباز گروپ کی جانب سے نواز گروپ کو شاٹ اپ کال دی گئے عطا تارڈ کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی جس کے اندر عطا تارڈ نے کہا کہ رانہ سناولہ اور جعوید لطیف کو بڑی عزت سے کہتی ہیں انسان کے بچے بن جائیں پارٹی کے اندر بھی پلیٹ فارم ہوتے ہیں بات کرنے کے لیے یوں میڈیا پر آکے اس طرح کی باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے اور ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو میاں جوید رطیف ہیں ان کی بات کو تو میں ویسے بھی سنجیدگی سے نہیں لیتا ان کی بات کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے اب یوں لگتا ہے کہ جیسے نواز اور شہباز گروپ دونوں آمنے سامنے آ چکے ہیں پھر دوسرے نمبر پہ قاضی فائزی سا یعنی جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے قاضی فائز کو استعمال کیا ہے اور پھر دو کام ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے قاضی صاحب استعمال ہوتی ہیں دوسرے نمبر پہ قاضی صاحب کو گالیاں پڑھوائی جاتی ہیں اور ان گالیاں جب قاضی صاحب کو پڑھتی ہیں قاضی صاحب آتی ہیں گزے میں قاضی صاحب سوشل میڈیا بھی دیکھتی ہیں اخبارات بھی پڑھتی ہیں ٹی وی چینل بھی دیکھتی ہیں لیکن بڑی معصومیت سے کہتی ہیں میں تو کچھ بھی نہیں دیکھتا اب اسٹیبلشمنٹیں جب اپنے بدلے لینے ہوتی ہیں میڈیا سوشل میڈیا کو بند کرنا ہوتا ہے یا کسی صحافی کی چوڑی ٹائٹ کرنی ہوتی ہے مثال کے طور پہ یہ اسطوروال معاملہ دیکھ لیں یا یہ جو جی آئی ٹی بنی تھی جس میں صحافیوں کو نوٹس بیجے گئے تھے اس میں نام تو قاضی صاحب کا استعمال گیا گیا تھا کہ قاضی صاحب نے وہ جو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چینہ لیول پلینگ فیڈ والے معاملے میں جو کھچے ماریں اس کے بعد تنقید بھی قاضی صاحب پر تو ہم تو قاضی صاحب کی عزت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ادھر سے قاضی صاحب کہتے ہیں کہ میرے کندے پر آپ بندوق کیوں رکھتے ہیں یعنی اسٹیبلشمنٹ قاضی صاحب کو استعمال بھی کر رہی ہے اور قاضی صاحب کو بدنام بھی کر رہی ہے قاضی صاحب کو رگڑا بھی لگواتی ہے ابھی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جو ٹویٹر کی بندش کی حوالے سے ریپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں بھی قاضی صاحب کو رگڑا گیا ہے یعنی بندوق قاضی صاحب کے کندے پر رکھی گئی ہے کیا کہا گیا کہا گیا جی وہ قاضی صاحب پر ہوئی تھی تنقید اور کچھ ٹویٹر پر اکاؤنٹس تھے جن کی جانب سے بڑی سخت تنقید ہوئی تھی ہم نے ٹویٹر کو لکھا تھا کہ ان اکاؤنٹس کو بند کیا جائے اب ٹویٹر نے وہ اکاؤنٹ بند نہیں کیے تو لہٰذا اس وجہ سے ہم نے ٹویٹر ہی بند کر دیا انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ جو ٹویٹر ہے نا نمبر ون تو یہ پاکستان میں ریجسٹر نہیں ہے دوسرا نمبر پہ پاکستانی قوانین کا جو ہے نا اس ٹویٹر پر اطلاق نہیں ہوتا اور یہ ہمارے قوانین کی جو ہے پاسداری نہیں کرتا اور ایکس کی جانے سے پلیٹ فارم کے گلت استعمال سے مطالق حکومت پاکستان کے اکامات کی پاسداری نہیں کی گئی حکومت پاکستان کے اکامات کی پاسداری نہ ہونے پر ایکس پر پابندی لگانا ضروری تھا یہ سیکٹر داخلہ نے ہائی کورٹ کے اندر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر جواب جمک رہا ہے یہ ہماری بات مانتے ہی نہیں ہے پھر یہ پاکستان کے اندر ریجسٹرڈ بھی نہیں ہے ہمارے قوانین کی بھی یہ پابندی نہیں کرتا اور اوپر سے ہمارے قاضی صاحب کی دھجیاں اڑتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو ہم لکھتے ہیں ٹویٹر کو ٹویٹر اسپیکشن لیتا تو پھر ہم اور کیا کرتے ہم نے ٹویٹر بند کر دیا دوسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا کہ اصل میں یہ جو ٹویٹر ہے یہ ٹویٹر ہے اس کی وجہ سے ملک خطرے میں آ گیا تھا ملک تھا خطرے میں آ گیا یہ ٹویٹر نہ بند کرتے تو خدا نہ خواستہ ملکی نہ بچتا کی متدد ریپورٹس کی بنیاد پر نیشنل سیکیورٹی امن و امان برقرار رکھنے اور قومی سالمیت کے تحفظ کے لیے کیا گیا جو عدارت میں سرب مہر پیش کی جا سکتی یعنی وہ کہتے ہیں ایسی چیزیں ہیں سرے ہم وہ ریپورٹس بتائی بھی نہیں جا سکتی عدالت میں بند لفافے کے اندر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ آپ پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ واپس کر دیں اس طرح کے خطرات تھے اچھا یہ سمجھنا لازم ہے کہ ٹویٹر استعمال کرنے والے دشمن اناثر ملک کو عدم استعقام کا شکار کرنے کے لیے افرا تفریق کے صورتحال پیدا کرنے کے ناپاک عظائم رکھتے ہیں یعنی یہ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں نا یہ ہیں دہشت کرد ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں یہ دشمن اناثر کی امام پر کام کرتے ہیں اور اگر ٹویٹر نہ بند کیا جاتا یہ تو ان لوگوں نے کامیاب ہو جانا تھا اچھا یہ اناثر ملک میں امن و امان کی صورتحال کمزور کرنے کے لیے ٹویٹر جیسے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا گلت استعمال کر کے گلت معلومات اور تشدد پر اکسانے والا مواد اپلوڈ کرتے ہیں ان اقدامات سے امن و امان اور نیشنل سیکیورٹی کو شدید خطرات لاکھ ہوتے ہیں حکومت کے لیے اس بد نیتی پر مبنی ایجنڈے کا تدارو کرنے کے فیصلہ اکن اقدامات کرنا لازم ہو گیا تھا ٹویٹر پر پبندی اور ان اناثر کے کو ان کے تباہ کن مقاصد حاصل کرنے سے روکنے کے لیے لازم اقدام ہے انہوں نے کہا یہ نام بند کرتے تو پھر ملک نہیں بچنا تھا جج صاحب یہ ٹیررسٹ ہیں اور یہ ایسا ایسا مواد اپلوڈ کرتے ہیں انتشار پھیل جاتا ہے مواد کون سا تھا وہ جو دھندلی والی ویڈیوز آ رہی تھی وہ جو دھندلے ہوئے وہ جو وہاں پہ وردی کے اندر لوگ اس کے مورے ٹھکا ٹھک لگا رہے تھے وہ ایسا مواد تھا جس سے ملک خدا نہ خاصتہ کسی اور طرف چلا جانا تھا سندھ ہائی کورٹ کے اندر بھی آج اس میں سمات ہوئی اسی ٹویٹر کے بندش پر اور جو چیف جسٹس ہے سندھ ہائی کورٹ کے عقیل عباسی صاحب نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں دنیا ہم پہ ہستی ہے ہمارا تماشا بنا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ملکی مفاد ملکی مفاد یہ کون سا ملکی مفاد ہے اس طرح کی باتیں سنتے ہیں اور ان کا کہا ملکی مفاد ہے میں اور جو ہے لیکن یہ والی جو چیزیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو چیزیں جو ہے مزاق کے علاوہ کچھ نہیں میں ایک ہفتے کا وقت دیتا ہوں یہ جو پی ٹی اے کو خات لکھا گیا ہے نا وزارت داخلہ کی جنب سے کہ یہ کوئی پتہ نہیں کیا ٹویٹر پر تباہی ہو جانی تھی اگر اس کو بند نہ کیا جاتا اس کو واپس لیا جائے اور ٹویٹر کو بحال کیا جائے تو یہ بھی اب یہ جو ٹویٹر بند کرنا اور سوشل میڈیا بند کرنا کل کچھ اور بند کیا جائے گا سب کچھ قاضی صاحب کا کندے پر رکھا جائے گا پھر عمران خان اڈیالا جیل میں جب سے انہوں نے جنرل آسم انیر صاحب کا نام لیا ہے اور بڑی سخت انہوں نے بیانات دیا تھے اب جو پشلی ملاقات ہوئی تھی شیر افضل مربت کی انہوں نے بتایا تھا کہ اب تو وہ عمران خان کو ایک ششے میں بند کر دیا گیا ہے اوپر بلب کے اندر کیمرہ بھی لگا ہوتا ہے اب اس کے بعد آج ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والے کیس کی کلکادر ٹرسٹ کی سماعتی اڈیالا جیل کے اندر اور اس کے اندر ساکر بشیر صاحب کہتے ہیں اڈیالا جیل عمران خان کی میڈیا ٹاک رکھوانے کے لیے اڈیالا جیل حکام نے میڈیا کے لیے سخت پر بنیوں کا آغاز کر دیا یعنی آج عمران خان سے گفتگو کرنے نہیں دی گئی وجہ کہ عمران خان کوئی ایسی بات کر دیں گے کہ سارا بیانیاں لیرو لیرو جائے گا اور عمران خان آج پھر کسی جرنیل کا نام نہ لے دیں تو لہٰذا اس لیے جو ہے وہ اب وہ کہتے کہ پابندیاں ذرا عمران خان پر سخت کر دی گئی ہیں اب صحافیوں سے بھی ان کو ملنے نہیں دیا جاتا جبکہ علی امین گنڈا پر بھی اڈیالا جیل پہنچے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر صحافیوں سے تو ملنے نہیں دیا گیا صحافیوں کے ذریعے تو پیغام رسانی نہیں ہوئی گنڈا پر کے ذریعے عمران خان قوم کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں اور پھر آج پورے دن سے ایک خبر چلی جیو پر خبر چلی کہ مشال یوسف زئی وہ ایک ٹک ٹاکر ٹائپ وکیل ہیں اور گنڈا پر کی مشیر ہیں ان کی گاڑی خریدنے کے لیے نا جناب اب میڈم جو ہے وہ پرانی گاڑی میں سفر کر سکتی ہیں آخر چیف منسٹر ہیں ساتھ میں ٹک ٹاکر بھی ہیں ساتھ میں وکیل بھی ہیں ویسے تو آج گنڈا پور نے کہا کہ یہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ٹک ٹاکروں کی حکومت ہے بالکل ٹک ٹاکروں کی حکومت ہے لیکن کے پک کے اندر بھی کچھ کام ٹک ٹاکروں سے نیچے نہیں ہے کوئی وکیل دیکھو ادھر سے چشمہ لگاتا باتا ہے ادھر ٹک ٹاک باندھ رہی گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ ایسے گاڑیوں پر بیٹھتے ہیں اوٹر لگاتے ہیں ٹک ٹاکے بناتے ہیں جیسے زندگی میں پہلی دفعہ اقتدار دیکھا ہے ایسے شودے کوئی لوگ شودوں کی حکومت یعنی اور یہ مشال یوسف زہی جناب ایک کروڑ اکتر لاکھ کی گاڑی میں میڈم نے بیٹھ رہا ہے اور وہ جناب وہ سمری گئی اور اب تنقید ہوئی بہت زیادہ تنقید ہوئی کہ آپ نیت پہ تنقید کرتے ہیں مریم نواز کی میچنگ پوشش اور ٹائروں مسرڈیز کے ٹائریں ٹائر جو تھے وہ دو تین کروڑ کے ان پہ قیامت آ گئی تھی بڑی لے دے ہوئی تھی تو اب میڈم جو ہے وہ چھوٹی تھی میڈم اور وقیل پلاس مشیر پلاس ٹک ٹاکر تو ان کی جو ہے وہ ایک کروڑ اکتر لاکھ گاری سے نیچے میڈم بیٹھ نہیں سکتی تو یہ قوم کا پیسہ ہے کسی کے باپ کا پیسہ تو نہیں ہے تو کافی لے دے ہوئی اور اس کے بعد کے پی کے حکومت نے اس کی تردید کی میں نے کہا کہ یہ اس طرح کسمری ہمارے پاس آئی تھی لیکن ہم نے ریجٹ کر دیا ہم عمران خان کی جو کفائت شاری والی مہم ہے اسی پر کام کر رہے ہیں تو یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے اور میں سمجھتا ہوں صحیح معنی میں جو عمران خان کے فالور ہے وہ ہر گل چیز پر تنقید کرتے ہیں ہر گل چیز کے خلاف سٹینڈ لیتے ہیں چاہے وہ گنڈاپور کرے چاہے وہ کے پی کے کی حکومت کرے چاہے وہ مریم نواز کرے دوسری طرف جی تندوروں والے جی تندوروں والے سیدھی ہو گئے مریم نواز کو انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت جو کرنا ہے کر لیں سولہ روپے دی روٹی اسامی کو لی دینا جو ہوتا ہے نا آپ سے آپ کر لیں تندور بند کروانے ہیں کروا دیں جو کر سکتے ہیں آپ کریں سولہ میڈم نہیں نہیں سولہ روپے کی روٹی ہم نہیں بچیں گے یہ جی انہوں کی خبر ہے میں خود سے نہیں کہہ رہا پنجاب حکومت کچھ بھی کر لیں روٹی سستی نہیں کریں گے متحدہ نان بھائی اسوسییشن کا اعلان ان کا نامی بھی نہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا ایسے ایسے نہیں سولہ روپے کی روٹی اتنا بجلی کا بھی لاتا ہے اتنا گیس کا بھی لاتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ سولہ روپے کی کر دیں تو یہ نہیں ہو سکتا تو یہ ایسا چلنا نہیں جائے میڈم جی نہ سولہ روپے کی روٹی تو ہم نہیں بیچیں گے اور دوسری طرف یہ اچھا ہوا ہے کہ واپس لے لی گئی ہے یہ جو ایک کروڑ 71 لاکھ سے نیچے جو ہے وہ مشال یوسف زی گاڑییں بیٹھ نہیں سکتی ویسے ان کا لیول یہ ہے کہ ان کو کوئی کرولا میں دوسری طرف مولانا فضل ریمان سپریم کورٹ پہنچے ہوئے ہیں مولانا کے ساتھ کیا ہوگا ہے ان کی ایک جماعت کی رکن بھی نہیں تھی صدف اچھا صدف احسان ان کو سیٹ مل گئے ان کو خصوصی سیٹ مل گئے اور مولانا نے صدف یاسمین کا نام دیا باتا اب وہ صدف احسان نے شاور آئی کورٹ سے رجوع کیا ان کا نوٹفکیشن ہو گیا اب مولانا پیچھے پیچھے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہماری ممبر نہیں ہے ہماری جماعت کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے اس نے اپنا نوٹفکیشن کروا لیا ہے تو سپریم کورٹ اس کا نوٹفکیشن واپس لے کیونکہ ہم نے سوسی نشست کے لیے جو یہ مالے کے نعمت کا مال ہے ان کا نام نہیں دیا تھا یہ دھکے سے ہم پر مسلط ہو گئی ہیں ہم نے کوئی ان کا نام نہیں دیا ہماری جماعت سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے تو یہ نوبت ہو گئی ہے یہ نوبت آگئی ہے کہ آپ روتی ہیں پٹتے ہیں کہ ہماری ممبر نہیں ہے ہم نے لسٹ میں نام نہیں دیا ہوا لیکن طاقتور جس کو چاہتے ہیں ایم اینے بنا دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ایم پی بنا دیتے ہیں اور جس کو نہیں چاہتے تو نہیں بناتے ہیں پاکستان سلام پاکستان